بہت چرچت چندگر سیکٹر 32 پی جی میں لگی آگ سے تین لڑکیوں کی ہوئی موت اور تین لڑکیوں کے غائل ہونے کے ماملے میں آج چندگر زلہ عدالت میں غائل ہوئی لڑکی کے بیان درج کیے گئے اور اب اس ماملے میں اگری سنوائے ساتھ ستمبر کو ہوگی یہ پورا ماملہ کیا ہے اور اس ماملے میں آج چندگر زلہ عدالت میں کیا کاروائی ہوئی اس بارے میں خاص باتچیت کی ہمارے سمواداتا انیل کمانڈ ایڈوکیٹ وشال کرگ نروانہ سے چندگر پی جی میں لگی آگ سے تین لڑکیوں کی ہوئی موت کے ماملے میں آج چندگر جلہ عدالت میں سنوائی ہوئی سنوائے کے دوان کیا کاروائی ہوئی اس میں میرے ساتھ ہیں ایڈوکیٹ وشال کرگ نروانہ ان سے جانتے ہیں کہ آج عدالت میں کیا کاروائی ہوئی ہے دیکھئے آج عدالت میں دو گھوا پیش ہوئے تھے ایک تو وہ لڑکی تھی جو خود وہاں پر رہ رہی تھی اور ایک وارڈن پیش ہوئی تھی جو کہ وہاں پر ایس کے ٹیکر کام کری تھی جو کے ٹیکر جو لیڈی تھی اس کی تو آج گھوائی نہیں ہو پائیے کورٹ میں اور جو لڑکی جو وہاں پر ایس پینگ گیسٹ رہ رہی تھی اور جس کو وہاں پر چوٹے آئی جب آگا لگی اس نے اپنی پوری گھوائی آج کورٹ میں دے دی ہے گھرد صاحب یہ پورا معاملہ کیا ہے سیکٹر 32 میں ایک گورو نیجر نام کے آدمی نے ایک بیلڈنگ کھری دی تھی اس کو پھر بعد میں کسی اور کپل کو وہاں پر رہنے کے لیے دے دیا تھا اس کو فوری زیڈنشل پرپوز جس کے لیے لیز ڈیڈ بھی ریجسٹر لیز ڈیڈ سائن کی گئی تھی تو جس کو آگے لیز ڈیڈ سائن کر کے وہ ہنڈور کیا گیا تھا possession as tenant اس آدمی نے وہاں پر illegally یا unauthorized day میں ہم کہہ سکتے ہیں وہاں پر پی جی اکوموڈیشن سٹارٹ کر دی اور وہاں پر اندازن پندرہ سے بیس لڑکیوں کا رکھا گیا اور ان سے قرائے وصول کرنا سٹارٹ کی جو کی جو owner ہے اس کی knowledge میں کبھی بھی نہیں تھا اور اب اس case میں پولیس نے owner کو بھی accused بنا دیا ہے اور جو tenant ہے اس کو بھی accused بنا دیا ہے گھرد صاحب اس حادث میں کتنوں کی موت ہوئی کی کتنے گھائل ہوئے تھے اس حاصل میں تین لڑکیوں کی تو موت ہو گئی تھی وہیں پر آگ لگنے سے اور تین جو لڑکیاں تھی وہ گھائل ہو گئی تھی کیونکہ انہوں نے first floor سے jump کیا تھا خود کو بچانے کے لیے گھرد صاحب اب اس معاملے کی اگلی سنوائی کب ہے اس معاملے کی اگلی سنوائی اب 7 ستمبر کو ہی ہے تو اس دن بھی تین گواہوں کو سنبن کیا گئے ہیں یہ تھے میرے ساتھ ایڈوکیٹ وشحال گھر نروانہ انہوں نے بتایا کہ چندگاڑ سیکٹر بطی پی جی میں لگی آگ سے تین لڑکیوں کی ہوئی موت کے معاملے میں آج چندگاڑ جلا عدالت میں سنوائی ہوئی سنوائی کے دوران ایک گواہ کے بیان درج کیے گئے ہیں وہیں انہوں نے بتایا کہ اب اس معاملے میں اگلی سنوائی 7 ستمبر کو ہوگی انہیل کمار ٹوٹھالیوں چندگاڑ